اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عدیل وڑائچ ٹی وی چینلز دیکھیں اخبارات کی سرخیاں دیکھیں سوشل میڈیا پر چلنے والی بحث کو دیکھیں تو ایسے لگ رائے جی کے حکومت جا رہی ہے تحریکی عدم اعتماد آ رہی ہے کوئی انہا اس تبدیلی آ رہی ہے اتحادیوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ دو بڑی سیاسی جماعتوں کا اکٹھ ہوتا ہے اپوزیشن جماعتوں کا لاہور میں اس کو اسٹیبلشمنٹ کے کسی سکرپٹ سے جوڑا جا رہا ہے اور عمران حان صاحب بھی اچانک کہتے ہیں کہ وہ وامی رابطہ مہم شروع کرنے جا رہے ہیں بڑے پیمانے پر جلسے کرنے جا رہے ہیں تو یہ ہو کیا رہا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں خاص طور پیاسف علی زرداری صاحب کی کیو لیگ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں اصل میں کیا ہوا اور ایم کی ایم کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان ملاقاتوں میں کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل صورتحال اس وقت ہے کیا لیکن آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جو لاہور میں ملاقات ہوتی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگی اور اس ملاقات میں یہ واضح انداز میں کہا جاتا ہے کہ ہم تحریکیت میں اعتماد لا رہے ہیں اینی آپشنز استعمال کریں گے لیکن یہ معاملات سی سی میں جائیں گے سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی فیصلہ کرے گی اس کے بعد سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کے کورٹ میں گیند پھینکی جاتی ہے سینٹرل اگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہوئے بھی کئی گھنٹے گزر گئے ہیں اور جو سب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے بڑا مبہم سا فیصلہ جو سامنے آیا ہے کہ یہ معاملہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب کی کورٹ میں پھینک دیا ہے وہ فیصلہ کریں گے میاں نواز شریف صاحب اس اجلاس کی کچھ دیر بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں برطانیہ میں اور وہ یہ کہتے ہیں صافیوں سے گفتگو میں کہ سی سی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ قدم بڑھائے گی حکومت کو گھر بجوانے کے لیے میاں نواز شریف صاحب یہ معاملہ سی سی کے کورٹ میں پھینک دیتے ہیں تو اصل میں ہو کیا رہا ہے سب ایک دوسرے کی کورٹ میں گین پھینکی جا رہے ہیں کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر بھی اس وقت بہت بڑا اختلاف ہے پی ایم ایل این کے اندر ایک گروپ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے یہ ان الیکٹڈ لوگوں کا وہ گروپ ہے جو زیادہ تر جنہوں نے یا سینیٹر بننا ہے یا وہ سینیٹر ہیں جو مریم نواز گروپ کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بیانیے پہ کھڑا رہنا چاہیے اگر ہمارے ساتھ ابھی ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ ہے نہیں ہے ان کی سپورٹ کے بغیر ہم تحریکیات میں اعتماد اگر لے بھی آتے ہیں تو ناکام ہو جائیں گے اس سے امران خان صاحب کو فائدہ پہنچے گا ان کا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا تو جو دوسرا گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نون لیگ اور نون لیگ کے ووٹرز کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفرنٹ کر کے دوہزار تئیس کے الیکشن میں جنرل الیکشن میں جا سکیں تو اس وقت ایک کلیش تو یہ چل رہا ہے رانہ سناولہ صاحب نے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں جو گفتگو کی ہے اس نے بہت ساری جو صورتحال ہے اس سے پردہ اٹھا دیا ہے اس سے پہلے کیا کہا جا رہا تھا اس سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ بیس سے زائد لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ نونلی کے ساتھ رابطے میں ہیں رانہ سناولہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دس سے پندرہ لوگ ہمارے ہمارا ساتھ دے تو عدم اعتماد کامیاب ہو سکتا ہے یا دوسری صورت میں اتحادی مکیو ایم یا کاف لیگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو کیا اتحادی جو ہیں وہ ساتھ چھوڑنے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ٹکٹ کی کمٹمنٹ کر کے دس سے پندرہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں انہوں نے کہا کہ وہاں جو ہمارے آدمی ہیں ان حلقوں میں یعنی جن لوگوں کو ہم نے توڑ کے لانا ہے تو ان کا مقابلہ کرنے والے جو لوگ ان حلقوں میں موجود ہیں ہمارے لوگ ہیں جو دو دو تین تین ہزار ووٹوں سے ہارے تھے انہیں ہم اتنی آسانی سے سائیڈ لائن کر دیں ان کو یعنی ان کو ہم اگنور کر دیں اور ان لوگوں کو لے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے تو رانا سناؤلہ صاحب نے کسی حد تک وہ فیکچول بات کی ہے جو گراؤنڈ ریالٹی سے تعلق رکھتی ہے تو یہ بات لوجیکل ہے اگر آپ بھی اس بات کو سوچیں کہ جب یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو توڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کے دس پندرہ بیس جتنے بھی پہلے بیس کہہ رہے تھے آپ پندرہ کہہ رہے ہیں پھر دس کہتے ہیں تو پھر ان کو ظاہر ہے ان حلقوں میں پھر انہوں نے ٹکٹ بھی دینی ہے تو ان حلقوں میں جو جن لوگوں کو توڑ کے لانا ہے ان کو ٹکٹ دینی ہے تو پھر اپنے لوگوں کو ناراض کریں گے تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اب معاملہ آجاتا ہے اتحادیوں کا اتحادیوں کا معاملہ کیا ہے جی ایم کیو ایم کے جو ذرائع سے میری بات ہوئی ہے مصدقہ ذرائع سے میری بات ہوئی ہے کہ اس وقت عامر خان اور وسیم اختر صاحب جو ہیں یہ کس ایجنڈے پر یہاں آئے ہیں یہ جو خاص طور پر پی ایم ایل این سے ان کی جو ملاقات ہے ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس کے بعد ہونی ہے جی ایو ای فے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو یہ معاملہ کیا ہے تو اس میں ایم کیو ایم کے جو مصدقہ ذرائع ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ خالد مقبول صدیقی صاحب سے جو منڈیٹ لے کر آئے ہیں وہ صرف بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آئے ہیں اور بلدیاتی انتخابات خاص طور پر جو سندھ کے بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے علاوہ اس منڈیٹ میں کوئی چیز شامل نہیں ہے تو گزشتہ رات بھی شازیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں آمیر خان صاحب جو ہیں وہ جب بات کر رہے تھے شازیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں تو اس میں بھی انہوں نے کوئی واضح بات نہیں کی انہوں نے صرف سب سے بڑی بات یہ ہی کی سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی تو یہ تو سب کو معلوم ہے کوئی لائح عمل نہیں ہے تو یہ صرف لوکل گورنمنٹ الیکشن کا جو ایجنڈا ہے وہ لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے دیکھیں اگر وہ مولانا فضل الرحمن کو ملتے ہیں اس کے بعد صدر کو بھی ملتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ اگر وہ پی ایم ایلین کو ملتے ہیں پھر وہ کافلیک کو بھی ملتے ہیں تو کیا ایم کی ایم سب سے اتحاد کرنے جاری ہے بلکل بھی ایسا نہیں ہے اور ایم کی ایم کو اس وقت کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ حکومت گرانے کے حوالے سے کو کردار ادا کرے کیونکہ اس وقت جو اتحادی ہیں وہ الیکشن کے آخری جو الیکشن سے پہلے حکومت کے جو آخری ڈیڑھ سال ہیں اس مرحلے میں ہیں جس میں اپنے ترقیاتی کام منظور کروانے ہوتے ہیں جس میں ترقیاتی کام کروا کے عوام میں جانا ہوتا ہے تو یہ تو اتنا کرٹیکل فیز ہے اس میں تو یہ افورڈ ہی نہیں کیا جا سکتا یہی حال گجرات کے چودریوں کی ہے گجرات میں صرف ہم گجرات کی اگر بات کریں تو گجرات میں اس وقت ترقیاتی کام جو ہیں اکارڈ پچھاڑ اور وہاں پر توڑ پھوڑ اور جس طرح سے وہاں پر سڑکوں کا کام شروع ہوا ہوا ہے تو یہ تو افورڈ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت حکومت چلی جائے کیونکہ اس کی بنیاد پر جو اس وقت ترقیاتی کام کروایا جا رہے ہیں اور ترقیاتی فنڈز بھی کاف لیکو اتحادیوں میں سب سے زیادہ ترقیاتی فنڈز دیے جا رہے ہیں ان کے اپنے ازلا میں ان کی اپنی مرضی کی بیوروکریسی لگی ہوئی ہے تو اپنے ازلا کے یہ حاکم ہیں تو ان کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو یہ انہوں نے عوام میں جانا ان ترقیاتی کاموں کی بنیاد پر ہے اپنی مرضی کی بیوروکریسی لگی ہوئی ہے تو یہ کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے تو عصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے تو اس ملاقات میں بھی شجاعت صاحب نے انہیں یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری کمیٹمنٹ ہے حکومت کے ساتھ کہ ہم نے پانچ سال چلنا ہے تو اس میں جی میڈیا میں یہ چیزیں چل رہی ہیں جی کہ ہم سوچ کے بتائیں گے مشاورت کریں گے بلکہ یہ اسی وقتی پیغام عصف علی زرداری صاحب کو دے دیا گیا حالانکہ عصف علی زرداری صاحب نے بڑا واضح انداز میں ان کی سپورٹ مانگی لیکن انہیں کورا جواب دے دیا گیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کیا اس وقت کافلی کو ملے گا کیا حکومت کو گرانے کے حوالے سے اگر وہ جاتے ہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے اس وقت جو ترقیاتی کام انہوں نے شروع کرا چکے ہیں جو اتحادی اپنے حلقوں میں تو یہ افورڈ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اس کرٹیکل فیز میں جو حکومت جو ہے اس وہ کوئی ڈی ریل ہو پروسس اور اس کے بعد کوئی نیا ایڈونچر کیا جائے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پھر وزیراعظم صاحب عوامی رابطہ مہم کیوں چلا رہے ہیں اس کو بھی جوڑا جا رہا ہے جی کہ شاید کوئی وزیراعظم صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پریشان ہے دیکھیں پنجاب میں لوکل گورمنٹ کے الیکشن کا شیڈول جو ہے وہ آنے والا ہے شیڈول آنے کے بعد عوامی اہدے دار وہاں پر جا کر کوئی کیمپین یا اس طرح کی کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا ابھی دیکھ لیں کے پی میں جو کچھ ہوا ہے علی امین گنڈاپور والے معاملے پر تو وہاں معاملات ڈسکوالیفیکیشن تک چلے گئے ہیں تو پھر وہ ذابطہ اخلاقی اخلاف ورضی ہو جاتی ہے اور پرائیم منسٹر پارٹی کے سربراہ ہیں اور پارٹی کے سربراہ نے اگر شیڈول جاری ہونے کے بعد کیمپین میں جانا ہے تو وہ تو الیکشن کمیشن کرنا ہی نہیں دے گا تو شیڈول جاری ہونے سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پنجاب میں اور جن جگوں پر لوکل گورنمنٹ الیکشن کا بھی شیڈول جاری نہیں ہوا وہاں برپور طریقے سے کیمپین کر کے ایک پیس بنا دی جائے اور اس کے بعد جو دیگر لوگ ہیں وہ اپنی کیمپین کرتے رہیں گے تو اس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ شاید وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی لانگ مارچ لے کر آ رہی ہے یا تئیس مارچ کو پی ڈی ایم جو لانگ مارچ لے کر آ رہی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد یہ سوال کے تحریک عدم اعتماد اگر آ جائے تو اس کو بھی اگر آپ لوجیکلی دیکھیں تو کیا آپ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد پی ٹی آئی میں سے کوئی اور عمران حان صاحب کے سامنے کھڑا ہوگا آئین کے آرٹیکل سکسٹی تھری اے کے طاعت ایسا ہو ہی نہیں سکتا پارٹی کے مرضی کے بغیر کوئی پہلی تو بات ہے فلور کروسنگ کر نہیں سکتا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا اور اس ٹائم پہ کوئی یہ مس ایڈونچر کر نہیں سکتا دوسری بات ہے چلیں اتحادی اتحادیوں پر یہ لاغو نہیں ہوتا اتحادی اپنی مرضی کے فیصلے کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد کہاں سے پرائم منسٹر جو نیا ہے کون ایکسریت ثابت کرے گا چلیں سپوز آپوزیشن کے ساتھ اتحادی مل کے اگر یہ کوئی اپنی ایکسریت ثابت کرنے کی کوشش کر بھی دیں جو کہ بظاہر مشکل نظر آتا ہے اور باپ کے حوالے سے بھی جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے وہ ان کا کیا مطالبہ ہے وہ اپنی ایک وزارت بڑھانا چاہتے ہیں بس اس کے علاوہ ان کا کوئی کنسر نہیں ہے تو ظاہر ہے سامنے یہ رکھا جاتا ہے جی کہ عوامی ایشوز اور ہم عوام کے لیے لیکن اصل میں معاملات یہ ہوتے ہیں اس سے پہلے پی ایم ایل کیوں نے بھی اپنے مطالبات منوائے اس سے پہلے ایم کیوں نے بھی اپنے مطالبات ماضی میں منواتی رہی ہے تو برحال یہ ان کا حق بھی ہے جو اتحادی ہے اور یہی ٹائم ہوتا ہے اپنے مطالبات پورے کروانے کا تو یہ اس وقت صورتحال ہے جی کہ اچھا پھر جو میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر دوسری جانب سے اکثریت پوری کر کے دوسری جانب سے اکثریت پوری کر کے وہ اپنا کوئی پرائیم منسٹر لے بھی آتے ہیں آج میں کسی حبار میں خبر پڑھ رہا تھا جی آصف علی زرداری صاحب نے اپنے آپ کو نیا پرائیم منسٹر جو ہے وہ اس کے لیے کوئی حامی بھر لی ہے ٹھیک ہے پھر سال ڈیڑھ کے لیے میں بن جاؤں گا تو اس وقت ایک جانب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی یہ صورتحال ہے معاشی طور پر ایک جانب یہ کہہ رہے ہیں اس وقت جو چیلنجز ہیں بڑے بڑے ملک کو درپیش تو کون اس وقت ڈیڑھ سال میں آ کر یہ اپنے سر لے گا اگر عمران حان صاحب کی مقبولیت بقول ان کے اتنی گر چکی ہے تو پھر تو ان کو خوش ہونا چاہیے اور الیکشن میں زیادہ ٹائم ہی نہیں ہے آگے عوام کی عدالت میں جائیں گے عوام اپنا فیصلہ سنا دیں گے تو اس وقت جو مجھے سمجھ آ رہا ہے جو چیز سامنے آئی ہے کہ یہ ایک حکومت کے اوپر پریشر ڈالنے کا ایک پورا ایک سٹریٹیجی بنائی گئی تھی اور اپوزیشن کا کام ہے حکومت کے اوپر پریشر ڈالنا اور اپوزیشن کی صرف ایک ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ حکومت کو انڈر پریشر رکھنا تاکہ حکومت پہ ایک چیک انڈ بیلنس آ سکے وہ یہ کر رہے ہیں لیکن نہ تو تحریکی عدد میں اعتماد آنی ہے نہ کوئی انہا اس تبدیلی آ رہی ہے نہ ہی اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہے دیل وڑیچ کو اجازت دیجئے آپ سے پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ